روکس اپ مختلف آج کی دن بھر کی ڈیولپمنٹس ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنماں ہیں ان کے پارٹی چھوڑنے کے علانات ہو رہے ہیں وہی پہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کیا معاملات میں کوئی ٹھہراؤ آسکے گا یا خان صاحب کے لیے جو مشکلات اس وقت بظاہر نظر آرہی ہیں ان میں کوئی کمی آسکے گی پہلے تو میں یہ یوم شہدہ کے حوالے بات کروں یہ ایک ہم یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو چھ ستمبر کا دن ہم یوم شہدہ مناتے ہیں اس دن یوم دفاع پاکستان یوم شہدہ اور لیکن آج جو ہے وہ یوم شہدہ جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ایک سپیشل یوم شہدہ آج منائے گیا اور اس کی وجہ میں نے ذرا معلوم کی کہ کیا وجہ ہے تو اس میں دو باتیں پتا چلیں اور یہ جب چھ ستمبر کی تقریب ہے نا میں اصل میں اس کو زیادہ تر لوگ اس کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہاں ایک تعداد ہوتی ہے ہمیشہ جب ہی منائے جاتا ہے چھ ستمبر کو یوم شہدہ یوم دفاع پاکستان لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کا جو اصل یعنی اس میں وہاں جو موجود ہوتے ہیں نا لوگ ان کو ان سے اگر آپ کبھی کبھی میں ملیں اس میں دیبی ہوتے ہیں اس میں ریٹائٹ فوجی ہوتے ہیں اس میں بیورکریٹس ہوتے ہیں اس میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں خوراوز دو بورڈ اس میں فنکار ہوتے ہیں سارت کھلاڑی ہوتے ہیں سارت تو وہاں ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا محول ہیں اور بظاہر وہ ایک بڑی آپ کو ایک کلرفل سا لگتا ہے لیکن وہ بڑا ایک بہت وہاں پہ ایک سوک کسی کیفیت ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب میری تو بہت زیادہ ہمیشہ انٹریکشن جو ہے وہ وہاں پہ وہ شہدہ کی فیملیز کے ساتھ زیادہ یہ کوئی والد ہیں جو ان کا بیٹا شہید ہو گیا کسی کا شہر شہید ہو گیا کسی کی والدہ ہیں وہ بتا رہی ہیں بچے بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمارے ابو یہی دو گئے اور ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ان کو دور دور سے لائے جاتا ہے مطلب ٹرانسپورٹ پروائیڈ کر کے اور کوئی کسی گاؤں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں کسی سے تو بہت ایک افسوسناک سے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے نا تو ان کے ترمیان بیٹھ کے پھر وہ بتاتے ہیں پھر اسے گپ شپ لگتی ہے پھر بتاتے ہیں میرا بیٹا ایسا شہید ہوا تھا یہ تھا ایسے تھا اچھا اب اس میں آج یہ کیوں ہوا یہ میں بڑا ہوتا کہ یومی شہدہ کا آج کیوں ہوتا تو میں نے دو چار جگہ پر پتا کیا تو پتا چلے اس کے اس میں دو باتیں ہیں ہوئی ہیں اصل میں دو واقعات ایسے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے نا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ اور ریڈیو پاکستان کی امارہ جلا دی اور یہ سارا تو یہ تو سامنے تھا کہ بھئی ہو رہا ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں اور مقدمے اور مختلف لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا آج صبح جب یہ تقریب ساری شروع ہی تو میں نے کہا یہ یہ کل تک میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی تمام ملک میں اس طرح سے تقریب ہوں گی تو میں نے پھر ایک دو جو کو فون کر کے پوچھا میں نے کہا یہ یوم شہدہ حالانکہ کل کنونشن ہوا تھا اس میں شہباز شریف صاحب باقی پارٹیاں بھی ساری موجود تین سیاسی جماتے ہیں شہدہ کے خاندان تھے تو میں نے کہا یہ کیوں اس طرح سے یوم شہدہ تو مجھے ایک بڑی ہے جی بات 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 چلی میں نے کہا یہ جو یہ جو جتھے یا جو یہ لوگ تھے جو بھی سرکاری مارتیں تو دیکھیں نا یہ مارتیں تو ایک سیمبولک ہیں چلیں جی ریڈیو پاکستان کی مارت کو آگ لگ گئی تو ریڈیو پاکستان کی مارت دوبارہ تعمیر ہو جائے گی کور کمنٹرز ہاؤس کو آگ لگا دی گئی تو وہ بھی لیکن یہ جو شہدہ کی تصاویر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نا یہ بلکل الگ ہوا ہے مطلب ان کی تصاویر کی جو بے حرمتی کی ہے نا لوگوں نے اس کے نتیجے میں وہ جو شہدہ دیکھیں ان کو تو نہیں پتا میں آپ آپ یقین کر میں اس میں کوئی ایسی بات میں رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اس سے اگری کریں گے وہ جو بہت سارے جو شہدہ ہیں نا ان کی وہ بڑے آہ ان کو بہت زیادہ سیاست کا بھی نہیں پتا ہوتا ان کے والدین کو یا ان کے ان کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا غالباً کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کو ان کی تصویروں پہ ان کے مطلب یہ کیا ہوا ہے ملک میں چانک تو وہ ایک یعنی اس کے دو ایکسپیکٹ ہیں مطلب میں اگر آج جاتا پہلے تو میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی وہ بلالیں آئیس پی آر والے ایک تقریب ایسی ہوتی ہے کہ ایک مطلب زبدستی کھاڑ لے کے پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان سے ملکے تو پھر مطلب آدمی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو شہید ہیں جنت میں گئے ہیں ان کی جگہ ہے اور یہ اس طرح کی بات آدمی کر کے تصلی پھر وہ بھی ان کو بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے اور خوش بھی بہت ہوتے ہیں نا کہ مطلب ہے کہ ہم یہ آئے ہیں اور مطلب یہاں پہ آفیسرز بھی بیٹھے ہیں باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ویروکریٹس آئے ہیں پولیٹیشنز آئے ہیں تو وہ بڑا بڑے بڑے اچھے وہ بڑے پکے ان کو بچے بچے دیا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر والے بچے نوجوان کسی ایک ہے باپ کسی ایک تو میں یہ ہوتا ہے نا کہ اخراج تحسین میں اگر شاید ہوتا ہوں اور میں یہ برزل سے کہہ رہا ہوں میں ہوتا ہے تو آج میں اخراج تحسین اور یہ باتیں تو ساری ہوا ہے سارا میں شاید بہت معافی مانگ تھا آج اور کے بہت سے لوگوں سے اجابتی کی ہے مطلب ہے کہ یہ شہدہ کی تصاویر کے ساتھ جو مطلب میں نے کہا نا کہ بس وہ عجیب سی بات ہے نا مطلب شہدہ ہیں شہدہ کی تصاویر اچھا اس طرح میرا بالکل ذہن نہیں تھا یہ آج کی تقریب سے پہلے نا جو تقریب میں نے کہا یار یہ تو تو انہیں کب وہ علاق ہے نا وہ تو بیٹریلیسٹک چیزیں ہیں نا مطلب وہ تو علامتیں ہیں ریاست کی جو شہدہ شہیدوں کی تصاویر کے ساتھ ہوا ہے میں نے کہا یار تو شہدہ پورے وہ ایک لیگیسی ہوتی ہے نا کہ شہدہ کے شہید ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ جو کیا ہے نہیں دیکھیں نا ان کی ایک آپ کے مطلب ہے کہ میں نے وہی آپ سے بات کی نا کہ ایک تو یہ علامت ہوتی ہے نا رہاست جیزم پیانے پہلے کور کمانڈر ہاؤس ہے یہ جناب یہ شاہی قلعہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ مگر میرا خیال ہے کہ شہد یہ شہدہ کی تصاویر تو ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں قوموں میں تو وہ تو بن جائیں گی تو عمارتیں تو بن جائیں گی دوبارہ لیکن یہ جو شہدہ کی تصاویر کے ساتھ وہ ہے تو پھر مجھے یہ پتایا گیا کہ وہ شہدہ کے اندر جو ہے نا وہ ان کی فیملیز کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے مطلب ان کی تصاویر کو پھاڑ کے پھاڑا گیا ہے اور آگ لگا دی گیا ہے لوگوں نے تو تو وہ پھر ایک پورا جو ہے نا آج کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے مطلب یہ اتنا تکلیف دے ہے سارا میں نے کہا نا میں مطلب اس سے خراج تحسین تو ہم کہے ہاں جوڑ کے معافی مطلب میں ہوتا کسی تکلیب میں ہم نہیں تھے ظاہر ہیں لیکن یہ کہ ہاں جوڑ کے معافی مانگتے ہیں بھائی سب کی طرف سے کہ ہم سے اتنی بڑی گلتی ہوئی ہے ہم نے یہاں تک ہم لے گئے ہیں ملک کے اندر سیاست کو یا ہنگر گیمز کو یا پاور گیمز کو کہ ہم نے آپ کے بچوں کے ساتھ یا آپ کے والد کے ساتھ کسی کے ساتھ یا کسی کے شوہر کے جو بیوائیں مطلب ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ان کی تصاویر کو نہیں چھوڑا مطلب میں مطلب بتا ہے نا کہ سپیچ لیس آجا اب آجیں سیاست پر سیاست تو دیکھیں ایک ٹرانزیشن کے فیز سے گزر رہی ہے اور اس میں ابھی ملکہ بغاری صاحبہ شاید تھوڑی در میں اعلان کریں گی سیاست سے الہدگی کا اعلان کریں گی اور اس میں جو ہے اس میں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ دیکھیں وہی بات کی یا بات آج سے کچھ عرصے پہلے کہی جاتی نا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو بتایا آپ کو کینسر ہے یا نہ بتایا یہ ایک بڑا کیچ ٹو ہے کہ اس کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے دونوں اس میں بیت چلتی رہتی ہے کہ بتائیں مرض یا نہ بتائیں یہ جو یہ کافی عرصے سے تھا خان صاحب کو بھی علم تھا خان صاحب کو وہ جو بھی کچھ ہونا تھا ہوگی آگے کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہاں پہ جانا تھا کیا ان کے وفاداریاں تھیں کیا تھا کیا آگے اب یہ ہے اس طرح سے صورتحال ہے کہ ابھی تک دو یعنی ایک خاکہ سا بن رہا ہے خاکہ سا جو ہے وہ یہ بن رہا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب ایک تو ایک تو یوں سمجھے نا کہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ تقریبا فیصل وارڈا صاحب کے بہت بڑی تعداد میں ان سے رابطے میں اچھا فیصل وارڈا صاحب سے رابطے میں میں نے کل بھی بات کی تھی فیصل وارڈا صاحب سے رابطے میں حماد عزر صاحب بھی ہیں اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زوم پہ بات ہوئی ہے جب زوم پہ بات ہوگئی ہے تو عمران اسماعیل صاحب بھی شاید ادھر چلے جائیں اس طرف اور یہ وہ گروپ ہے افوا چودی صاحب ادھر حماد عزر صاحب ادھر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی وہ بھی فیصل وارڈا صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ ہے وہ فیصل وارڈا صاحب نہیں ان کو کافی جگہوں پہ ریلیف جلوایا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ہی وہ جائیں گے ٹھیک اور اس میں اس میں بنیادی طور پہ اس میں اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں اس میں فوا چودی صاحب کا میں بتا دیا ہماد عزر صاحب کا بتا دیا پرویس خٹک صاحب بھی ادھر ہیں یہ بات امپاریلن ہے ہاں پرویس خٹک صاحب الگ نہیں ہے پہلے یہ تھا کہ شاید پرویس خٹک صاحب کو الگ سے لیکن پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ آہ وارڈا صاحب جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ پرویس خٹک صاحب یہ شخصیات ادھر ہیں اور ان شخصیات کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان شخصیات میں سے کافی شخصیات سے میری بات ہوئی میں نے کہا جی کیا بتائیں کیا ارادہ آگئے تو انہوں نے کہا ایک تو یہ بات انہوں نے مانی تسلیم کی کہ فیصل وارڈا صاحب ان کو آہ یہ ایک طرف ہیں لیکن دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی میں نے کہا جی آپ کے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے میں نے کہا خاتون کوئی بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہ ہم جب چاہیں گے نا جا کے معداری صاحبہ کو منافقل لیں گے واپس اپنے ساتھ تو میں نے کہا آپ کی بات تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم بس کر لیں گے شرنی مزاری صاحبہ کے ہم گھر جائیں گے ہم اور ان کے ان سے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ہم لیں گے اور ہم وہ چلیں گے جو خان صاحب کی اوریجنل سیاست تھی تو جو میں نے کہا اچھا تو میں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہ رہے نہیں ہم منا لیں گے شیرنی مزاری صاحبہ کو یہ بہت کانفیڈنٹ تھا پیپ گروپ